بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایڈینٹیفکیشن پریڈ اور اس کی ایویڈنشری ویلیو سے مطلقہ کہ شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا جو ہے وہ قانونی حیثیت ہے اور یہ کیوں کنڈکٹ کی جاتی ہے اور عمومی طور کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ جو ہے وہ پولیس اہلکار جب ملزمان کو عدالت کے اندر پیش کرتے ہیں تو انہوں نے نکاب ان کے چہرے کے اوپر کیے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آج کی ویڈیو کے اندر اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلکہ سبسکرائب کا بٹن آرہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیچے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آتا اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ ہوتی کیا ہے اور کیوں کروائی جاتی ہے فار ایگزمپلی آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور کوئی بھی جرم آپ کے ساتھ کمیٹ ہوتا ہے کوئی دو پرسن آتے ہیں موٹسائیکل کے اوپر اور آپ کو رستے میں روکتے ہیں اور آپ سے موبائل وغیرہ یا کوئی چیزیں چین کے لے کے جلے جاتے ہیں تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف ای آر کے درچ کروانے کے لیے جو ہے وہ تھانے کے اندر اپلیکیشن موو کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ رستے میں آرہا تھا تو دو بندے جو ہے وہ موٹسائیکل کے اوپر آئے ہیں انہوں نے مجھے رستے میں روکا ہے اس کی جسامت یہ تھی ان کا رنگ یہ تھا اور جہاں تاہم وہ بندے جو ہے وہ نامعلوم تھے میں نہیں جانتا وہ کون ہیں ان میں نامعلوم کے اوپر آپ ایف ای آر درچ کروا دیتے ہیں ساتھ آپ لکھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے آگئے تو آپ ان کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں تو اس میں اسی طرح سے اگر کوئی کسی بھی آپ پبلک پلیس کے اوپر یا کسی بھی جگہ کے اوپر موجود ہیں کوئی بندے جو ہے وہ آتے ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ بے شک وکوا ہوتا ہے لیکن وہاں پر موقع کے اندر کوئی وٹنس موجود ہیں کوئی گواہان موجود ہیں انہوں نے بھی ان کو دیکھا ہے تو ان کے بھی نام آپ گواہان کے اگر ایف ای آر کے اندر لکھتے ہیں تو وہ بھی اگر کہتے ہیں وہ بھی اس میں جسامت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دو بندوں کو دیکھا تھا وہ آئے ہیں وہ رستے میں آئے ہیں جاتے ہوئے فلاں بندے کا یہ مرڈر کر کے چلے گئے ہیں اور جب وہ میرے سامنے آئیں گے تو ہم ان کو شناخت کر سکتے ہیں تو ایسے صورت میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ نامعلوم شخص کے خلاف جو ہے وہ ایف ای آر درج کر دیتی ہے کہ نامعلوم بندے ہیں پتہ کوئی نہیں ہے کون بندے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایف ای آر درج کر دی جاتی ہے اب جب بھی کبھی کسی بھی ان نون پرسن کے خلاف جو ہے وہ کسی نامعلوم شخص کے خلاف ایف ای آر درج کی جاتی ہے اور پولیس جب کاروائی کرتی ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کو مکمل کرتی ہے اور اس انویسٹیگیشن کے ذریعے وہ ان ملزمان تک پہنچ جاتی ہے ان ملزمان کو گرفتار کرتی ہے تو جیسے ہی ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے تو گرفتار کرنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اب یہ جو بندے ہوتے ہیں کیونکہ نامعلوم ہوتے ہیں اب جو جس بندے نے ایف آر درج کی ہے جو گواہان ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کو ہم سامنے آئے گا تو ہم اس کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے اس کو پہچان لیں گے پولیس کیا کرتی ہے ان کو عدالت میں پیش کرتی ہے اور ان کے چہرے کے اوپر نکاب ڈال دیتی ہے تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کوئی بندہ نہ دیکھے اور اس میں جانے کے بعد کوٹ میں پیش ہو کے کہتی ہے کہ ان کی ایڈنٹیفکیشن پریڈ کروائی جائے ان کی شناخت پریڈ کروائی جائے اب شناخت پریڈ کیا ہے اس میں جو سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ آرٹیکل ٹونٹی ٹو بائیس ہے آرٹیکل ٹو بائیس ہے قانون شہادت انیس سو چوراسی کا اور اس کے تحت جو کیا ہوتا ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے کہ ملزمان کو جیل میں بیج دیتی ہے کہ آپ ان کو جیل میں بیج دیں اور جیل میں جانے کے بعد جو جز صاحب ہیں جو مجسٹریٹ ہیں وہ خود جیل کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر جو جس بندے نے ایف ای آر درز کروائی ہوتی ہے مستغیث ہوتا ہے اس کو بھی وہاں پر بلایا جاتا ہے اگر گواہان ہیں تو گواہان کو بھی بلایا جاتا ہے اب وہاں پر آنے کے بعد جو اصل ملزمان ہیں ان کے منشابعہ لوگ ان کی جسامت بھی اسی طرح کی ہوگی ان کا کلر بھی اسی طرح سے ہوگا ان کا قد بھی اسی کے حساب سے ہوگا فار ایجیمپلی ایک شخص ہے وہ کافی موٹا ہے تو اس میں جیل میں وہ دیکھیں گے کہ جیل کے اندر اور کون سے ایسے قیدی جو ہے وہ پہلے سے قید ہیں تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک سے نو ڈمی لوگوں کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ پانچ اور مزید جیل سے بندے لائے جائیں گے اسی کی جسامت کے اسی کے قد کار کے جتنا قد اس کا ہے اتنی قد کے اور اسی کلر کے مشابعہ تو لاکے جو ہے وہ کھرے کر دیے جاتے ہیں جو مستغیص ہوتا ہے جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہوتی ہے کہ یہ سات بندے آپ کے سامنے کھرے ہیں جس سب بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ جو اصل ملزمان ہوتے ہیں اس میں اصل ملزمان ملزم بھی کھرا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر مزید چھے جو ان کی تعداد ہے وہ ایک سے نو ہو سکتی ہے جو فرضی لوگ ہوتے ہیں فرضی لوگ فار ایگزمپلی پانچ وہاں پر فرضی لوگوں کو کھرا کر دیا جاتا ہے ایک اس کے اندر جو ہے وہ اصل بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے وقت جو ہے وہ جج کی اپیرنس کے دوران جو ہے وہ اس مستغیث کو اس ایف ای آر درج کروانے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان میں سے پہچانے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ وقوع کیا تھا ان میں سے کون ہے اگر تو وہ بندہ بلکل جو ہے وہ اس میں اس چیز کو شناخت کر لے گا کہ جناب فلان بندہ جو ہے اس میں یہ جو بندہ ہے جس کو آریسٹ چھے بندے ہیں اس میں فلان بندہ جو ہے یہ میرا ملزم ہے اور اگر واقع ہی وہ ملزم ہوا اور اسی کو پولیس نے آریسٹ کیا ہوگا تو اس میں کہا جائے گا کہ جو ایڈنٹیفیکیشن پریڈ ہے اس میں ملزم کو جو ہے وہ مدعی نے شناخت کر لیا ہے اور اس میں پھر جتے ہو جاتا ہے کہ بقاعدہ طور کے اوپر جس کو قطعی طور کے اوپر جن ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا ان میں سے ابھی کسی کو یہ بندہ نہیں جانتا تھا لیکن ڈمی لوگوں کے درمیان میں اس بندے نے اس کو پہچان لیا ہے اس میں ان ڈیٹ کے یہی وہ بندہ تھا جس نے اس کے ساتھ وقوع کیا ہے اسی طرح سے اگر جو مزید اگر کوئی گواہان ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے تو گواہان کے سامنے بھی اسی طرح سے بندوں کو لیا جاتا ہے جس میں پان سے ایک سے نو ڈمی لوگ ہوتے ہیں ایک ان میں جو ہے وہ جینین جو اصل ملزم ہوتا ہے اس کو کھرا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے پہچان کریں کہ کون سا بندہ ہے جس نے یہ وقوع کیا تھا اور اگر وہ صحیح بندے کو شناخت کر لیتا ہے جس نے ان کے ساتھ وقوع کیا تھا اور پولیس نے اسی کو اریسٹ کیا ہوتا ہے تو اس میں پھر اس کی ایویڈنشلی ویلیو جو بر جاتی ہے کہ یہ واقعی وہ بندہ ہے جس نے ان کے ساتھ وقوع کیا تھا اب یہاں پر اس کا ٹائمنگ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کے اندر ایڈنٹیفکیشن پریڈ جو ہے وہ کروانی جائیے اور یہ پولیس کا کام ہے کہ جیسے ملزم کو اریسٹ کرے کرنے کے بعد اگر چوبیس کے اندر کا پولیس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے جو ہے وہ ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے اور جیسے ہی پیش کریں تو پہلے جو ہے وہ اسے استعداء کریں کہ نامعلوم بندوں کے خلاف ایف آر درش تھی ہم نے یہ ان نامعلوم بندوں کو گرفتار کیا ہے تو اس کی سب سے پہلے ایڈنٹیفکیشن پریڈ جو ہے شناخت پریڈ کروائی جائے اور مستقیل سے پوچھا جائے کہ یہ بندے اس کو شناخت اگر یہ کرتے ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اس کو پرسیڈ کیا جائے اور اگر اس میں بارہ سے پندرہ دن کا ڈلے ہو جاتا ہے یا اسے زیادہ کا ڈلے ہوتا ہے تو یہ اس کی پھر جو ایفیڈنشلی ویلیو ہے وہ کھو دیتا ہے اور اس میں ایفیڈنشلی ویلیو اس کی لاؤس ہو جاتی ہے تو اس کی جتنا پوسیبل وے ہو سکتا ہے جتنا کم ٹائم ہو سکتا ہے اس کم سے کم ٹائم کے اندر وہ ایڈینٹیفکیشن پریڈ یہ شناخت پریڈ ہے یہ کروانی چاہیے اور یہ آپ پولیس کو اگر پولیس کہتی ہے کہ آپ کے ملزمان کو گرفتار کیا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ اس کی جو ہے وہ سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے بجوایا جائے اس کی شناخت جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ کی جائے تو شناخت پریڈ جو ہے وہ بیسیکلی جب نامعلوم بندوں کے خلاف ایف آر درج کی جاتی ہے اور اس میں پولیس اگر کسی شخص کو گرفتار کر کے لے کے آتی ہے تو اس میں ڈمی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پانچ سے ساتھ اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اصل ملزمان کو کھرا کیا جاتا ہے اور پھر اس ایف آر درج کروانے والے سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے بندہ پہچانے اپنا کون سا ہے جس نے آپ کے ساتھ وقوع کیا تھا اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ پہچان لیتا ہے تو اس میں ارسمین ڈیر کے اس نے واقعی ہے وہ بندہ جو ہے وہ ملزم ہے اور اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ وقوع کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ ایفیڈنچری جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے تو یہ اس کا کوئی سینیریو تھا جس کے اندر جو ہے وہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ کروائی جاتی ہے اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ویڈیو کی نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اللہ حافظ